السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام آج کی اس مجلس میں ہم گفتگو کریں گے جو نہایت اختصار کے ساتھ ہوگی کہ امت میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین لوگ قرار دیا ہے ہمارے معاشرے میں مختلف خیالات کے لوگ موجود ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتچیت میں کام کی باتیں کم فضول باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم جتنا بولیں گے اتنے ہی ہم لوگوں کے درمیان اقل مند سمجھے جائیں گے تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ بولنا اور ہر وقت باتیں کرتے رہنا یہ اقل مندی کی نشانی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے جو امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں سنانے ترمیزی میں ذکر کی ہے حدیث حدیث کا نمبر ہے دو ہزار اٹھارہ اس حدیث میں بدترین لوگوں کا ذکر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں فرمایا شرار امتی السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون وخیار امتی احاسنهم اخلاقا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو بڑے باتونی ہیں مو پھٹ ہیں اور مغرور ہیں گھمنڈی ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں یعنی جو لوگ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے باتونی نہیں ہیں مو پھٹ نہیں ہیں اور مغرور نہیں ہیں وہ لوگ با اخلاق لوگ ہیں اور جن لوگوں کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں کہ وہ مغرور ہیں گھمنڈی ہیں مو پھٹ ہیں جو مو میں آیا بول دیا اور اس کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاف گو ہوں میں بہت صفائی سے بات کرتا ہوں میں لگی لپٹی کسی ہی نہیں رکھتا ہوں اور جو مو میں آیا بول دیا چاہے موقع کی مناسبت سے وہ بات ہو یا نہ ہو یا مناسب بات ہو یا غیر مناسب بات ہو بولنے سے مطلب ہے تو ایسے لوگوں کو اس حدیث کو اپنے سان میں رکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین برائیوں کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے جو بھی آپ نے سنی السرسارون المتشدقون المتفیہقون یعنی باتیں کرنے والا بہت زیادہ باتونی جس کو باتونی کہا جاتا ہے اور اسی طرح مو پھٹ بے حیاء اور فہش کلامی کرنے والا اور تیسرا شخص ہے گھمنڈی اور مغرور اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ